موسیقی ہیلو دوستو ایک پر پھر سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ٹیک نیوز میں جیہاں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹوں کی کافی ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے یہاں پر دوستو یوئر گورنمنٹ نے جوہے لاسٹ وارننگ جاری کار دیئے انڈین گورنمنٹ کو وہ کون سی وارننگ ہے آج میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں اس سے پہلے تھوڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیں وندے بھارت مشن اب اپنے چوتھے مرلے میں ہے حکومت نے اعلان کیا کہ ایسے شہریوں کو بڑی تداد میں خلیج اور دیگر موقامات سے نقل مکانی کرنے والے ہندوستانی شہریوں کو وطن واپسی اب ایک ہفتے کے بعد ایک نائے مرلے میں داخل ہوگی یہاں دوستو ایک ہفتے کے بعد نائے مرلہ جو چوتھا شروع کیا جارہے وندے بھارت مشن اس میں زیادہ تر جوہے خلیج ممالک سے جوہے فلیٹیں جاری کی جائیں گی جو کافی سرے لوگ پھسے ہوئے ہیں جہاں تارکن وطن کی ایک بڑی تداد نے ہندوستانی سفارت خانوں کے ساتھ وطن واپسی کی خصوصی پروازیں ریجسٹر کی ہیں ہندوستان کے وزارت خرجات کے ترجمان انوراغ سروستن نے کہا کہ ہم اپنے شہریوں بل خصوص خلیجی ممالک ملیشیا کو دیگر مقامات کے ساتھ واپس لانے کے لیے تیار ہیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے وندے بھارت مشن کا چوتھا مرلہ تین جولائی سے نافذ کیا گیا یہ مرلہ خاص طور پر اپنے شہریوں کو ان ممالک سے لے کر آئے گا جہاں بڑی تداد میں ہندوستانی موجود ہے اور انہوں نے وطن واپسی کے لیے اندراج کروایا ہے یہ بطن کے وندے بھارت مشن آپ اپنے ساتھ کے ہفتے میں پانچ برازیوں کے پچاس سے زیادہ ممالک کے تین لاکھ چونٹس ہزار دو سو نائن ہندوستانیوں کو آپ تک واپس لائے گیا ہے پروازوں کی طلب بہت زیادہ ہے خاص طور پر خلیجی خطے میں اس سے بھی زیادہ لہذا ہم اس پر عمل کو آگے لے جانے کے لیے آگے باٹ رہے ہیں تو جیہاں دوستو ابھی ہم بات کر لیں کہ یوئی گورنمنٹ نے کیا وارننگ دیئے کب تک دیئے ان کو حکومت اہند نے جمعہ کے روز ایک نائی ایڈویڈریزر جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب اگلے مہینے پندرہ جولائی تک تمام بین الاقوامی پروازیں دستیاب ہو جائیں گی منسوخ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات کے تارکین وطن میں میوسی پائی جاری ہے لیکن دوستو یہاں پر یوئی گورنمنٹ کے پریم منسٹر نے یہاں پر مودی سرکار کو لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پندرہ جولائی تک اپنی ریگولر فلائٹیں سٹارٹ نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ کے وندے بھارت مشن کو بالکل بھی انٹری نہیں دی جائے گی یوئی میں بین الاقوامی اور تجارتی دونوں پروازوں کی بحالی میں تخیر کی ہندوستانی کے فیصلے پر میوسی کا اظہار کیا گیا ہے دوستو مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی جب یوئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے مودی سرکار کو کہ آپ جو ہے آپ اپنی پرمیشن دے دیں ہم جو ہے اگر آپ کے پاس فلائٹیں نہیں ہیں تو ہم اپنی امرس آئرلین کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جتنے بھی ہندوستانی یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں فسے ہوئے ان کو جو ہے ان کے ملک میں پہنچایا جائے گا ایک سرکر میں ڈی جی سی اے نے اعلان کیا کہ بھارت کے لیے بین الاقوامی پروازیں پندرہ جولائی تک موطل رہیں گی یہاں دوستو ڈی جی سی اے نے ایک یہاں پر وارننگ جاری کر دیئے سامنے بالکل اپ ڈیٹ دے دیئے کہ پندرہ جولائی تک کوئی بھی ہم ریگولر فلائٹ سٹارٹ نہیں کرنے والے یہ پابندی بین الاقوامی کارگو آپریشن اور پروازوں پر لاغو نہیں ہے مہت ملجن جو مارچ سے ہندوستان میں ہیں متحدہ رب عمرات نے ہندوستانی ائرلینز کو اپنے ریہیشن کو واپس لانے کے لیے کھل کر خیر مقدم کیا ہے کہ آپ کا جتنا دل چاہتے آپ کے پاس فلائٹیں آپ لے کر آئیں یہاں پر کافی سرے لوگ پھسے ہوئے فیملیز وغیرہ اور بھی کافی لیبر یہاں پر پھسی ہوئے آپ جتنا جلدی ہو سکے ان کو یہاں سے لے کر جائیں ہندوستان جانا چاہتے ہیں شہری ہوابازی کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے کہا ہے بین الاقوامی سفر دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے سات مائی کو ائر انڈیا اور دیگر نیجو گریلو ائرلین نے مرکزی حکومت کے ذریعے وندہ بھارت مشن کے تعد وطن واپسی کے بین الاقوامی پروازیں چلائیں دوستو یہاں پر مودی اور ہردیب سنگھ پوری بس وندہ بھارت مشن وندہ بھارت مشن کو لے کر بھاگ رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ریگولر فلیٹیں سٹارٹ کریں گے تو اس میں کتنا زیادہ غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کون کون سے شیئر میں فسے ہوئے ہیں ہمیں نیچے کمٹس کر کے لازمی بتائیے گا تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں